السلام علیکم السلام علیکم بولیے صاحب کہاں سے بات کریں کیا نام ہے آپ کا اچھا 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 جی بھائی اچھا آپ کہاں سے بات کریں کیا نام ہے صاحب آپ کا آپ کا نام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ کیونکہ حدیث رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول اور ایمان بالرسول اور رحمت للعالمين کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی احترام ہو اللہ کی ذات اور اللہ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں کا بھی احترام ہونا چاہیے کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ان کو کہ قرآن مجید کافی ہے عقل سے ڈیرنٹ قرآن مجید کو ہم سمجھ جائیں گے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے کیونکہ قرآن مجید پڑھ کر صرف ترجمہ پڑھ کے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ خیال آپ کا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نادل نہیں کہ اللہ نے بیان بھی نادل کیا اس کی تفسیر بھی نادل کی ہے غلیل سور قیامہ سور نمبر پچھتر قیعتمر پندرہ سولہ سترہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہو وقرآنہ فائذا قرآنہو فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ قرآن بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے جو پڑھی جاتی ہے بیانہ اس کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری ہے اور یہ تفسیر کرنے کے آثاریٹی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے سور نحل سور نمبر سولہ آیت نمبر فارٹی فور وَأَنزَلَّا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے طرح یہ ذکر اتار رہے کئی صحابہ اکرام ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کالے دھاگے اور صفے دھاگے کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کچھ صحابہ اکرام کو فکر لگ گئی کہ ایمان اللہ علیہ وسلم اس کے در ظلم نہیں ہونا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کون ہے کہ ہم میں سے کچھ بھی ظلم نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لیکن ڈیلیٹ قرآن کو نہیں سمجھ رہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لئے بھی ہم کو گمراہی سے اگر بشنا ہے تو ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے قرآن مجید کو سمجھیں گے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قول سے آپ نے تفسیر کی یہ آیت کا مطلب یا آیت کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا سسٹم کی تشریف فرما دی اگر عطیم السیام قرآن مجید میں آیا ہے کہ روضہ رکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلیمات بتا دی اور اسی طریقے سے وَعْطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّا قرآن مجید میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ کو تم مکمل کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خضوع عنی مناسککم کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قول سے سمجھا کبھی فعل سے سمجھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اور فعل کا مجمع صحیح مخارج صحیح مسلم اور سارے صحیح احادیث جو ہمیں کتب ستہ بھی ملتے ہیں کتب احادیث بھی ملتے ہیں مشکات بھی ملتے ہیں سارے صحیح احادیث قرآن مجید کی یا تو قولی یا تو فعلی تشریح ہے یہ تمیان اور یہ قرآن مجید لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے وہ دراصل گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوسمن نہیں کہا بلکہ معلم کا معلم کی جمہ داری کیا ہوتی ہے فارمولے کو پڑا سمجھانا تو قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہ یعلم ہم اسلام پیڈیا ڈاٹ کام